بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تک نیوز کی ٹیم آج کی نئی خبر کے ساتھ آپ کی حتمت میں خاضر ہے آج آپ کو ہم سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز نشرف کے حلاف آنے والی عدالتی فیصلے پار سوشل میڈیا سارفین کے دو حصوں میں بڑھ جانے کے خوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے اس سے پہلے ہمارے ناظرین ہمارا سب تک نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ وہ ہماری نئی آنے والی ملکی غیر ملکی اور علاقہی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیکٹ رہ سکیں آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے کہ سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز نشرف کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ملک سے غداری کا جرم ثابت ہونے پر حسوسی عدالت کی جانب سے آج 17 دسمبر 2019 کو سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے پر سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آگاس ہو گیا فیصلہ آتا ہی پرویز نشرف کا نام سوشل میڈیا پر ٹرپ ٹرینڈ بن گیا سوشل میڈیا پر سارفین دو خیصوں میں تقسیم ہو گئی کچھ سارفین نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا جبکہ کچھ سارفین نے پرویز نشرف کے حق میں ٹاویٹ کی حکومتی جماعت تحریک انصاف کے فواد چودری بھی ہموش نہ رہ سکے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا جبکہ مسلح فواج نے فیصلے پر غم و غصے کا ازخار کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو جخار مخاص پر پرویز نشرف کے حلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ جمہوریت کا بہترین انتقام ہے ڈکٹیٹر پرویز نشرف بینظیر بٹو شہید کے قتل کیس کے بھی مرکزی ملک جی آج کافی فیصلے آئے ہیں ہمارے عدالتوں کی طرف سے پرویز نشرف کے بارے میں فیصلہ آیا ہے اس کا میں نے کوئی تفصیلی آرڈر نہیں پڑا ہے ابھی تک لیکن جہاں تک یہ رپورٹ ہوا ہے ایک تاریخی فیصلہ ہے اپنی ہمارا جوڈیشری کی طرف سے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا فیصلہ آیا ہے اور مارٹن لوسر کنگ نے کہا تھا کہ the arc of the moral universe is long but it bends towards justice اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے میں جب میں نے دوہزار ساتھ میں کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے ساہد ہمارے پاکستان میں سب کے لیے یہ جو ہمارا statement تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن آج کا فیصلہ آنے کے بعد اس statement کے جو ہمارا مقصد تھا کہ ہمارا کسی فرد کے خلاف نہیں ہمارا کسی individual کے خلاف نہیں لیکن ہم جمہوریت کے حق میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جہد ہے وہ بھی جمہوریت کے لیے ہے اور اگر ہم جمہوریت لے آنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم اپنے عوام کے مسائل آپ کے تحریک انصاف کے وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودری نے خاموشی توڑتے ہوئے ٹویٹر پر کہا کہ ایسے فیصلوں کا کیا فائدہ جن سے ادارے تقسیم ہوں ایسے فیصلے جن سے فاصلے اور تقسیم بڑے اور قوم ادارے تقسیم ہوں کیا فائدہ ہو سکتا ہے وقت کے تقاضی ہوتے ہیں کہ ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے میں مسلسل کہہ رہا ہوں ابھی گفتکو کی ضرورت ہے نئے معاہدے کی طرف جائیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا کسی کے مفات میں نہیں افواد چودری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک پر رحم کیا جائے دوسری جانب سوشل میڈیا سارفین میں سے ایک نے اپنے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ تین جنگیں لڑنے والے کو سزائے موت اور تین بار ملک لوٹنے والے کو یہ بھی لکھ دیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ کسی صدر کو سزائے موت سنانے کا حکم دیا گیا ایک سوشل میڈیا سارف نے تو یہ لکھ دیا کہ پرویز مشرف کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے اور نہ ہی گرداری کے مرتقیب ہو سکتے ہیں ایک شہری نے مشرف کے حق میں موقع اختیار کیا کہ پرویز مشرف نے آئین موتل کیا اور غریب عوام کو سیدھا فائدہ دیا جبکہ نام کے جمہوریوں نے ستر سال سے آئین اپنے فائدے کے لیے موتل رکھا ایک سارف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملکی اور عدالتی نظام پر ترس کرتے ہوئے شکر ہے پہلی بار عوام کے علاوہ بھی کوئی غدار ٹہرا بس اسی بات کی آج ہمیں خوشی ہے سب تک نیوز کی ٹیم آپ کو بتائے گی کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے تین نومبر دوہزار ساتھ کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین موتل کر دیا تھا اور میڈیا پر پابندی آئید کر دی تھی جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس مفتحار محمد چودری سمیت سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کے ججز کو گھروں میں نظر بند کر دیا تھا جس پر بعد ازان دو ہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف کے غلاف آئین چھکنی کا مقدمہ درج کرا دیا تھا اس مقدمے میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے پھر فیصلہ سنایا اور پھر اسی مقدمے میں اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے آج اس پر سزائے موت دینے کا انہیں فیصلہ سنایا جس پر لوگوں نے وہ اپنے مختلف رد عمل کا ازخار کیا جو آپ سب کی خدمت میں سب تک نیوز نے پیش کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا سب تک چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں